السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہن نے سوال پوچھا کہ سر اگر شوہر بہت زیادہ کنجوس آدمی ہو اور بیوی کو پیسے دینے میں کنجوسی کرتا ہو اور یہ کنجوسی صرف ان چیزوں میں نہیں میں بات کر رہی ہوں کہ کوئی وہ فضول خرچی کے لیے پیسے مانگ رہی ہو گھر کے خرچے کے لیے پیسے اس کے اندر کنجوسی کرتا ہو تو میاں کے بغیر بتائے بیوی کا پیسہ لینا استعمال کرنا کیا یہ جائز ہے گناہ ہے تو پہلے آپ نے اچھا یہ چیز ڈیفائن کر دی کہ فضول خرچی کے لیے نہیں وہ غیر ضروری شاپنگز وغیرہ کے لیے نہیں بلکہ ضروریات کیونکہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے پیسے دینا اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کیونکہ وہ غیر ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کی جو ہے نا ہر جائز ناجائز خواہش معاملہ جو چلتا پھرتا رہتا ہے نا ہمارے ہاں یہ ہر خواہش ہی ہمارے ہاں جائز بن جاتی ہے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تو چلے اس کے اوپر آج آپ کو جواب دیتے ہیں کافی دنوں سے سوال آیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو فوراں جواب چاہیے ہوتا ہے یہ بڑی ایک بے سبری والی سیچویشن ہے وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی 24-7 کال سینٹر ہے جہاں پہ انہوں نے یہاں سوال دیا تو اگلے منٹ ویڈیو لوڈ ہو گئی اور پھر اس کے بعد انہوں کو جواب مل گیا ونہا آپ جواب ہی نہیں دیتے ہمارے سوالوں کا ہم کب سے سوال کریں تو ذرا علم حاصل کرنے کے لیے ذرا سا سبر تو بہرحال اس میں فقہ کرام یہی کہتے ہیں کہ اس صورت میں بیوی کا میاں کی اجازت کے بغیر بقدر ضرورت پیسے لینا جائز ہے شوہر جو کمائی کرتا ہے اس میں بیوی بچوں کا بھی حصہ ہوتا ہے اگر شوہر خوش دلی سے نہ دے تو بیوی اپنا اور اپنے بچوں کا حق شوہر کے علم میں لائے بغیر بھی لے سکتی ہے اور یہ بات فقہ کرام نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں رکھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہند جو ابو صفیان کی بیوی اور اسلام جب لے آئی نا فتح مکہ کے بعد تو اب دیکھیں وہ عورت جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ اس چبانے میں انٹرسٹڈ تھی کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی اور اس کے چاچے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے اب مسئلے پوچھنے کے لیے ایمان لانے کے بعد میرے نبی پاک کے پاس آ رہی ہے یہ ایمان لانے کا اور نہ لانے کا فرق ہے کہ ایمان نہ لانے سے قبل اس کی دشمنی کا عالم دیکھے اور ایمان لانے کے بعد وہ اپنے مسائل کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے اور اس کو روایت ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہی ہے تو دیکھیں ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہم پہ یہ احسان ہے اور پوچھنے والی ہند کا بھی احسان ہے اچھا اب دیکھ بات اور یاد رکھیں کہ اسلام لانے سے قبل ابو سفیان ابو سفیان ہے اسلام لانے کے بعد چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لائے مسلمان ہو گئے ان کے ایمان کو اللہ اور اس کے رسول نے قبول کیا تو وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے ہند وہ تمام باتیں جو فتح مکہ سے قبل ایمان لانے سے قبل پہلے کی ہیں وہ ہند کی باتیں ہیں اور جب ایمان لے آئیں اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا تو وہ کیا ہوا وہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی یہ فرق ہے جب اسلام کو یہ لے آئے اور اس کے اسلام کو اللہ اور اس کے رسول قبول فرمالیں تو ہم اور تم کون ہوتے ہیں اتراز کرنے والے نہیں اب اتراز کرنے والا بدبخت ہے یہ میں تفصیل آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات سامنے آگئی ہے نا تو تاکہ آپ لوگ کے ذہن ذرا کلیر ہو جائیں کیونکہ لوگ بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں سر بات تو وہیں رہ گی آپ تو کہیں اور نہیں نکلے آپ کے کونسپس کلیر کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ ایک دفعہ میں نے اسی چینل پر ایک روایت بیان کر دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو اس کے راوی ہیں کہہ کر تو آگے سے کمنٹ سیکشن میں کچھ بدبختوں نے آکے لکھا اچھا معاویہ کی روایت ہے تو پھر ہم تو نہیں لیتے ماذا اللہ استغفراللہ العظیم اتنا بغض حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے تو سیہا ستہ کی روایت ہے حدیث 3533 تو امب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ارس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کنجوس آدمی ہے ایسا رجل ہے ایسا آدمی ہے کہ کنجوس ہے اگر ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر ان کی اولاد کے کھانے پینے پر کچھ خرچ کر دوں تو کیا میرے لئے کوئی گناہ ہے اب آپ اس پہ غور کر رہے ہیں یا الفاظ پہ غور کریں ان جملے پہ کیا کہا ہند نے ہند نے کیا کہا ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ ابا سفیان کنجوس آدمی ہیں اور مال میں میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف کر رہی ہوں ابو سفیان کی اولاد کے کھانے پینے پر خرچ کرنے کے لئے اپنی ذات کے لئے نہیں پیسے اڑانے کے لئے نہیں فضل خرچی کے لئے نہیں ابو سفیان کی اولاد پر کھانے پینے پر خرچ کرنے کے لئے تو کیا اس میں میرے لئے گناہ ہے تو اب ایمان لے آئیں تو تقوی بھی جاگ گیا کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنے یہ مسائل بھی پوچھ رہی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ معروف کے مطابق لے کر خرچ کرنے میں تمہارے لئے کوئی حرج نہیں معروف کیا ہے عام دستور تمہارے سٹیٹس کے لیاس سے تمہاری اولاد پر جو خرچ ہونا چاہیے کیونکہ ابو سفیان کی بیوی ہے ہند ابو سفیان اپنے قبیلے کے سردار ہے اور پھر وہ بیٹی بھی سردار کی ہے تو ان کے طریقہ کار اس کے مطابق بھئی دستور کے مطابق جو خرچ ہے اس وہ لینے میں حرج کوئی نہیں تو اس حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ اگر بخیل شوہر سے اپنا حق لینا اس کے علم کے بغیر بھی جائز ہے جبکہ وہ معروف یعنی عرف دستور کی حد میں ہو کہ بھئی ٹھیک ہے اس گھر کا خرچہ ہے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں پچاس ہزار روپے ہیں پچیس ہزار روپے ایک لاکھ روپی ہے کسی کا دس لاکھ روپے معروف جو ہے نا ان کے ہاں اب کوئی امریکہ میں رہتا ہے وہ ٹھیک ہے ہزار ڈالر ہے خرچہ پانس سو ڈالر ہے دو سو پونڈ ہے جو کرنسی میں جو دستور ہو اس کی حد میں ہر کے سٹیٹس کے لحاظ سے دستور قائم ہوگا نا اگر شوہر کے مال میں سے کوئی بڑی رقم یا بڑی چیز لینی ہو جس کا عرف میں بغیر اجازت لینا صحیح نہ ہو تو شوہر کی اجازت سے ہی لیا جائے گا مثال کے طور پر اب آپ نے یک مشت میں نکال لیے پانس سو ڈالر یک یک مشت پچاس ہزار روپے نکال لیے بیس ہزار روپے نکال لیے کہ بھئی اتنا تو خرچہ ہوتا ہے یہ ہمارا مہینے کا نہیں یہ ایک بڑی رقم ہو جاتی تو اس لیے عرف میں چھوٹی موٹی رقم عموماً روز مرہ کے استعمال میں استعمال ہوتی ہے پورے مہینے کا خرچ جو ہے نا وہ روز مرہ کے استعمال میں نہیں ہوتا مہینے کے استعمال میں ہوتا ہے جو بھی عرف ہے نا اس کا خیال رکھے وہ نا یہ نہ کہتا میں نے کوئی ساتھ صاحب نے اجازت دی ہے میں تو لکھ روپے نکال لیا لکھ روپے نکالنے کی اجازت نہیں دی دستور اس لیے کھول کھول کے بیان اس لیے کر رہا ہوں بعض لوگ چڑ جاتے اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت تھی ایک منٹ دو منٹ کا درست تھا آپ نے آٹھ منٹ لگا دی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آگے قوم ہے کبھی بات کو گول مول کر لیتی اپنے مرضی سے اور میرے کھاتے میں ڈال دیتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو ہو سکتا ہے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہو ہر ایک کو شاید نہ آتی ہو تو اس لیے اس کو یوں بیان کرتا ہوں میں دوسرے لوگ الگ طریقے سے بیان کرتے ہوں گے تو بہرحال یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے اور حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند نے روز مرہ خرچ کے بارے میں سوال کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب امت کی دوسری خواتین کے لیے بھی وہی ہے جو ہند کے لیے تھا بشر تے کہ شوہر کنجوس ہو اور روز مرہ کا خرچ خوش دلی سے نہ دیتا ہو ایسا نہ ہو نا کہ شوہر خرچ بھی دے رہا ہے اور آپ ادھر سے ڈنڈیاں بھی مار رہی ہیں ایسا نہ کریں دیکھیں دین جو ہے نا اس کو کھلوار نہیں بنانا چاہیے دین دین ہے ہمارے لیے ہماری بہتری کے لیے آیا ہے کہ گھروں کے ماحول نہ خراب ہوں تو باٹم لائن اگر شوہر باوجود صاحب وسعت ہونے کے یعنی اس کے پاس مال بھی تو ہو نا انڈیو پریشر نہ ڈالے اس پہ عورت مال چاہیے مال چاہیے پتہ ہے کہ آگے اس کے پاس ہے ہی نہیں تمہیں کیا دے گا تو صاحب وسعت ہونے کے باوجود گھر کے ضروری اخراجات کے لیے پورے پیسے نہ دے بلکہ بخل سے اگر بندہ کام لے تو بیوی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ فضول خرچی سے بچتے ہوئے میانہ روی سے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہو اتنے پیسے شوہر سے پوچھے بغیر نکال لے یہ چوری نہیں کہلائے گی لیکن شوہر جو پیسے کسی جگہ رکھ کر بھول جائے تو وہ شوہر ہی کی ملکیت ہے اس کی اجازت کے بغیر ایسے ہی استعمال کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہوگی بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ نہیں پھر جائے شکریہ شکریہ اور شکریہ سیاسات قدری